السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں آپ سب تمام لوگوں کا بہت شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں تحت دل سے شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے اپنی دلچسپی کا اظہار کیا اور میری اس کاموش کو بہت سا رہاں آپ سبھی لوگوں کا بہت شکریہ بہت شکر گزاروں میں آپ سب کی جزاک اللہ و خیرہ چلنے شروع کرتے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں نے مجھ سے ریکویسٹ کیے کہ پچھلی ویڈیو کو بھی حوالہ دیکھ کر آئے گی تھوڑا سا وہ کیا کر کریں تاکہ پچھلا بھی تھوڑا سا ریویو ہو جائے ہمارا تو چلیں ریویو کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے شروع کی ویڈیو میں آپ کو پتایا تھا حضرت عدریس علیہ السلام اللہ کے مشہور نبی ہیں آپ کا زمانہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوہ علیہ السلام کے درمیان میں آتا ہے آپ علیہ السلام کی اجادات میں کلم سے لکھنا نابطول اسلح سازی سینہ پرونا یہ آپ علیہ السلام کی اجادے ہیں آپ علیہ السلام کے زمانے میں ہی علم نجوب اور علم حساب شروع ہوا تھا آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں بھی کیا گیا ہے اور آپ علیہ السلام کو ادریس ہی کہا گیا ہے اور قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کا دو جگہ ذکر آیا ہے آپ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے بھی نازل فرمائی ہے آپ علیہ السلام کے لئے مشہور تھا کہ آپ بہترین زمانوں کے ماہر تھے جب آپ علیہ السلام اپنی شعور کی عمر میں پہنچے جب آپ کو شعور آیا تو اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا سبحان اللہ اور آپ نے تبلیغ کا عمل شروع کیا جو آپ کے ساتھ تھے ایک جماعت آپ کے ساتھ ہوئی جن کو آپ نے ہجرت کے لیے کا ارادہ بنائے کے ہجرت کرتے ہیں آہ اور اپنے تابداروں کو ہجرت کی تلکین بھی کی یہ بابل میں رہتے تھے بابل فراد کی نہروں سے سرسب اور شادداب تھا بابل ایراک کا مشہور شہر تھا جو فنہ ہوں گے لوگ ان کا بالکل دل نہیں تھا کہ اپنے اس خوبصورت علاقے کو چھوڑ کر جائیں مگر حضرت عدریس علیہ السلام نے لوگوں کو تسلی دی اور کہا کہ اللہ جل جلالہو کی راہ میں تکلیف اٹھاؤ اللہ تعالیٰ پیحت رحم کرنے والا ہے اور اس کی رحمت وسیع ہے اس کا نعم و بدل آپ سب کو ضرور ملے گا آپ لوگ حمد کرو اور خدا کے سامنے اپنا سر جھکا جب یہ جماعت اس بات پر راضی ہو گئی تو حضرت عدریس علیہ السلام ان جماعتیوں کے مصر کی طرف روانہ ہوئے جماعتیوں نے دری نیل کی سرزمین کی شادہ بھی دیکھی تو وہ بے پنہا خوش ہوئے پھر حضرت عدریس علیہ السلام نے فرمایا بابلیوں یہ تمہارا بابل کی طرح شادہ مقام ہے کوئی بہترین جگہ نیل کے کنارے منتخب کر کے ٹھہر جاؤ حضرت عدریس علیہ السلام نے مصر میں بھی اپنے خدا اللہ حرب العزت کے قانون احکامات جاریف برمائے اور جیسے کہ آپ کو بتایا وہ زبانوں کے ماہرین تھے اور جو جماعتیں تھیں وہ بھی مختلف زبانیں بولنے والی تھی تو ان میں سے طلبات کو جمع کیا اور ان کو قواعدہ و اصول سکھائے جب یہ طلبہ کامل ماہر بن کر اپنے قبیلوں کی طرف لوٹے تو انہوں نے شہر اور بستیاں آباد کی سبحان اللہ اور اللہ تعالیٰ کے اصولوں کو رائج کیا سبحان اللہ حضرت عدریس علیہ السلام نے کی تعلیم کا لب لباب کیا تھا وہ ہم ڈسکس کریں گے پہلا یہ کہ خدا کی ہستی اور اس کی توحید پر ایمان لانا اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اس پر ایمان لانا صرف خالق کائنات کی عبادت کرنا اس کے علاوہ کسی کو شریک نے ٹھرانا آخرت کے عذاب سے خلاصی کے لیے عمل سالی کو ڈھال بنانا دنیا سے بے اتفاقی اور تمام امور میں عدل و انصاف کو پیش نظر رکھنا مقررہ طریقے پر عبادت کرنا اور دشمنان ایمان سے جہاد کرنا زکاة ادھا کرنا صاف سطرہ طہارت سے رہنا کتے اور خنزیر سے اجتناب کرنا ہر نشہ آور چیز سے پرحیز کرنا حضرت عدریز علیہ السلام کی تعلیم کا لبے لباب ہے اور ایک اور بات انہوں نے اپنی امت کو واضح کر دی تھی کہ میری طرح اس عالم میں دینی و دنیا وی اصلاح کے لیے بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائیں گی بلہ میرے اوپر سٹوپ نہیں ہو گیا انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ آپ نے پہلے فرما دی اپنی امت کو کہ یہ سلسلہ جاری وہ ساری ہے صدق اللہ اگر آپ کو میری کافش اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دی گا جزاک اللہ